بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ امارات کی یا خصوصی طور پر عرب کی خواتین لمبے لمبے برکے کیوں پہنتی ہیں ناظرین یہ ایک حقیقت ہے میں خود امارات کے ایک شہر میں رہائش پذیر ہوں اور یہ قصہ اور برکے کی وجہ یہاں کے لوگوں سے سنی ہیں ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن خود بخود ان تک پہنچ جائے سامری جادوگر کا نام بھی موسیٰ تھا اسرائیلی کتابوں میں درج ہے سامری کی والدہ اس کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئی اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور ایک غار میں اس کی پرورش کی وہ خطرے سے نکل آیا تو اسے ایک نیک گھرانے کے حوالے کر دیا گیا وہ بڑا ہوا تو منفی ذہنیت کا چالاک شخص نکلا اللہ تعالیٰ نے اس دور میں دو موسیٰ پیدا کیے تھے پہلا موسیٰ فیراؤن کے محل میں پل کر جوان ہوا لیکن وہ فیراؤن کے سائے میں پرورش پانے کے باوجود اللہ کے نیک ترین بندے ثابت ہوئے دوسرے موسیٰ نے حضرت جبرائیل امی کے سائے میں آنکھ کھولی فرشتوں کے سردار کی نگرانی میں بچپن گزارا لیکن وہ جوان ہونے کے بعد نہ صرف خود گمرا ہوا بلکہ اس نے بنی اسرائیل کو بھی بھٹکا دیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں موسیٰوں کے ذریعے یہ پیغام دیا انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی وہ اب موسیٰ بن عمران فیراؤن کی گود میں پرورش پائے یا پھر موسیٰ سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سائے میں آنکھ کھولے بائبل اور قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ نے توریت لینے کے لیے چالیس دن کوہ تور پر قیام فرمایا سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے زیورات جمع کیے انہیں پگلا کر سونے کا بچڑا بنایا اس کے موں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی رکھی پڑھ کر بھوکا اور بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی سامری جادوگر نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجہ پر لگا دیا حضرت حارون نے قوم کو رکنے کی کوشش کی لیکن لوگ باز نہ آئے حضرت موسیٰ توریت لے کر کوہ تور سے واپس آئے تو قوم کو بچڑے کی پوجہ کرتے دیکھ کر دل گرفتہ ہو گئے وہ حضرت حارون علیہ السلام سے سخت ناراض ہوئے بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ نے ان کو گردن یا داری مبارک سے بھی پکڑا تھا حضرت حارون علیہ السلام نے عرض کیا میں نے قوم کو رکنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ لوگ میری جان کے درپے ہو گئے تھے بہرحال قصہ مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو آگ لگا دی اور سامری جادوگر کو نکال دیا یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو قتل کر دیا تھا ناظرین اگر ہم پہلی روایت کو سچ مان لیں تو پھر تاریخ کے مطابق سامری جادوگر سہرائے سینہ سے سلالہ آ گیا تھا وہ سلالہ کیوں آ گیا اس کے تین امکانات ہو سکتے ہیں سلالہ میں حضرت عمران علیہ السلام کی قبر موجود ہے مورخین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عمران علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور سامری جادوگر کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی نہ کبھی اپنے والد کی قبر پر ضرور آئیں گے اور وہ یہاں ان سے بدلہ لے لے گا میں نے لوگوں سے یہ بھی سنا کہ یہ حضرت عمران علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے اور یہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر فلسطین سے سلالہ تشریف لے آئے تھے یہ کون ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دوسرا امکان یہ علاقہ لوگان کی وادی کہلاتا تھا یہاں آج بھی لوگان کے درخت کسرت سے پائے جاتے ہیں اور لوگان جادو میں استعمال ہوتا ہے لبان کا درخت جھاڑی نمہ ہوتا ہے یہ گرم، ریتلی اور کم پانی والی زمین میں پیدا ہوتا ہے اس کے تنے اور شاخوں سے گوند جیسا مواد نکلتا ہے یہ مواد جلایا جاتا ہے اور اس کے دھوئے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے تیسرا امکان سلالہ یمن کا حصہ تھا اور یمن کا یہ حصہ جادوگری کا گھڑ تھا چنانچہ سامری جادوگر یہاں آگیا سلالہ میں اس نے اپنا ایک قلعہ اور جادو کی یونیورسٹی قائم کی لوگوں کو جادو سکھانے لگا وہ خواتین کے پاؤں کے نشانات دیکھ کر ان پر جادو کر رہے تھا اور وہ اپنے ہوشہ آواز کھو بیٹھ تھی خواتین نے سامری جادوگر کے جادو سے بچنے کے لیے لمبے لمبے برکے پہنا شروع کر دی برکے کا پلو زمین پر گھسٹتا رہتا تھا اور وہ زمین سے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتا رہتا تھا عرب میں آج بھی خواتین زمین پر گھسٹنے والے لمبے لمبے برکے اسی وجہ سے پہن کر نکلتی ہیں یہ وہی روایت ہے جو ابھی تک چلتی آ رہی ہے اب یہ روایت آہستہ آہستہ فیشن میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور اب لوگ اسے اپنی امارت ظاہر کرنے کے لیے بھی پہنتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل انفو ٹریجر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا اپنے دوستوں اور گردو نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ